سو آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کچھ بھی سمجھنا آئے ایسی پرستطی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن یدی ہم مسیح میں ہیں یدی ہم وشواسی ہیں تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ دیان رکھنا ہے جب بھی ہمارے جیون میں کوئی سمجھے آئے جب بھی ہمارے جیون میں کوئی پرابلم آئے تو ہمیں اس پرابلم کو اندیکھا کرنا ہے اس پرابلم پہ زیادہ دھیان نہیں دینا ہے بلکہ اپنا دھیان کہاں دینا ہے اس سمیں پرابو پر اپنا دھیان دینا ہے وچن پر اپنا دھیان دینا ہے یہونہ سولہ اور تیتیس کیا کہتا ہے سنسار میں تمہیں ایک کلیس ہوتا ہے پرانتو ڈھڑس باندھو ساحس رکھو وشواس رکھو کیونکہ میں نے سنسار کو جیت لیا ہے میرے پریوں جب کبھی ہم سمشیاؤں میں گھریں جب کبھی ہم پریشانیوں میں گھریں تو اس وچن کو ہم یاد رکھیں کہ ہم ایسے پرمیش اور پر وشواس کرتے ہیں جو کہتا ہے سنسار کو میں نے جیت لیا ہے بائبل کہتا ہے کہ اپنی ساری چنٹاؤں کو پرابو پر ڈال دے کیونکہ اسے تمہارا دھیان ہے ان وچنوں کو اس سمیں سمشیہ کے سمیں پریشانی کے سمیں دکھ کے سمیں ہم اپنے ہردے کی پٹیوں پر لکھ دیں مرکوس پانچ تو جہاں پہ لہو بہنے والی ہے کہ وہ بار بار یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ یدی میں اس کے کپڑے کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی یدی میں اس کے کپڑے کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی اس نے اپنے من میں یہ وشواس کو پیدا کیا میرے پریوں جب ہم سمشیہوں میں پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایک وشواس کو پیدا کریں کہ ہمارا پرمیش اور ہمیں اس آپ کے بھٹے سے بھی جندہ باہر نکال سکتا ہے اس سمشیہ سے ہمارا پرمیش اور ہمیں باہر نکال سکتا ہے میرے پریوں آج میں یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا ہر ایک پرستطی میں ہم اپنے اندر سے ایک وشواس کو ڈبلپ کریں کہ پرمو ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالنے میں سکچم ہے اس نے کہا ڈھاڑس باندھو کیونکہ میں نے سنسار کو جیت لیا ہے مت ڈر کے وال وشواس رکھ تو وہ چنگی ہو جائے گا یدی تو وشواس رکھے گا تو تو پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھے گا تو اس سمیہ ہمیں ان تین چار باتوں کا وشیس دھیان رکھنا ہے نمبر ون ہمیں کیا کرنا ہے اس پریشانی کو اندیکھا کرنا ہے نمبر ٹو ہمیں پرمیشو کے وچن پر بھروسہ رکھنا ہے نمبر تھری اپنے اندر وہ وشواس ڈبلپ کرنا ہے اور سب سے مین ایمپورٹنٹ بات اس پرستطی میں بھی ہمیں وشواس رکھنا ہے کہ پرمو ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالنے میں سکچم ہے اس کے لئے کچھ بھی کام سمحاؤ نہیں ہے وہ کیول یہی کہتا ہے کہ ڈھاڑس باندو کیونکہ میں نے سمسار کو جید لیا ہے مت ڈر کےول وشواس رکھ تو وہ بچ جائے گی یادی تو وشواس رکھے گا تو تو پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھے گا سمسیہ کے بارے میں نہ سوچیں پریشانی کیا ہے اس کو بھول جائیں کیول پرمیشو کے وچن پر فوکس کریں پرمیشو کا وچن اس سمسیہ کے لئے کیا کہتا ہے اس پریشانی کے لئے کیا کہتا ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے اس کو ہمیں منن کرنا ہے اس کے انشار ہمیں پراتھنا کرنا ہے تو پرمیشو ہمیں وہاں سے باہر نکال دے جب ہم ییشو مسیح پر بھروسہ رکھیں گے جب ہم ییشو مسیح پہ وشواس رکھیں گے کہ وہ ہمیں اس پرستی سے باہر نکال سکتا ہے تب پرابی ییشو مسیح ہمیں اس پریشانی سے اس وپرتی سے اس سنکٹ سے اس دکھ سے اس بیماری سے ہمیں باہر نکال دیکھا آئیے ہم لوگ دعا کرو پرابی ییشو مسیح ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشو سندھ سمیق کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیونوں میں دیا پرابو پتہ پرمیشو تیرے وچن کہتا ہے ڈھاڑس باندھو کیونکہ میں نے سنسار کو جیت لیا ہے پرابو ہمیں وہی حیاب دے پرابو کہ جہاں ہم کسی پریشانی میں کسی سنکٹ میں پڑے کسی مسیبت میں پڑے کسی سمشیہ میں پڑے پرابو تو اس سمیں ہم اپنا دھیان سمشیہ کے اور نہ لگائیں پرابو بلکہ تیرے وچن کے اور لگا سکیں کیونکہ تیرے وچن کہتا ہے پرابو مت ڈر کے وال وشواس رکھے یدی تو وشواس رکھے گا تو تو پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھے گا پرابو وہ وشواس کرنے کی ہمیں ستھی اور شامرت دینا پرابو کہ ہم ہر ایک کٹھن پریشتی میں ہر ایک سمشیہ کے سمیں پرابو جب ہمیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے تب ہم تیرے اس وچن پر بھروسہ رکھ سکیں اور پرابو ہم دھنیوات کرتے ہیں کہ آپ اپنے وچن کو پورا کرنے میں لیٹ نہیں کرتے ہیں پرابو آپ ترنت اپنے وچن کو پورا کرتے ہیں پرابو پتہ ہم پراتھنا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو آج پرابو بہت ساری سمشیاؤں میں ہیں بہت ساری پرابلمز میں ہیں بہت ساری پریشانیوں میں ہیں پرابو پتہ پرابو ہم تس سے پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ ان کو ان سمشیاؤں ان پریشانیوں سے چھٹکارہ دیں پرابو پتہ یہ دیوہ بھروسہ رکھیں گے تو وہ پرمیشور کی مہیمہ کو دیکھیں گے دھنیواد کے ساتھ پراتھنا پرویش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین